بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سوراز کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم اگر ڈالر ریٹ کے مطلق بات کرنے تو آج بھی ڈالر میں کمی دیکھنے کو ملی ساتھ میں آپ کو ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں ہے تقریباً تین سو بہر نے لگا تھا حالانکہ تین سو پلس میں تھا لیکن ابھی بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ دو سو ترانوے روپے اٹھاسی پیسے تقریباً کل کی نسبت ایک روپے آج مزید ڈالر کم ہوا اور اگر ہم ریال ریٹ کی بات کرنے تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ آج کا بتا دوں آج ایکسچینج ریٹ میں بھی کمی دیکھنے کو ملی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں ابھی اس بات کو مانتا ہوں جی ابھی آپ کے ساتھ یہ بات بولتا ہوں آپ کو بولتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان آ رکھے ہیں اس وقت تو آپ نے ساتھ ریال لے کر آئیے گا آپ کو فائدہ ہوگا کل والی ویڈیو میں نے ایک رات کو ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں میں نے پاکستان میں بارہ سو ریال چینج کروائے رات کو اپلوڈ کی ہے میں چینل کے اوپر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی بارہ سو ریال چینج کروائے مجھے پاکستان میں اس وقت جو ریٹ ملا وہ آج کے ریٹ جو بینکو کا ریٹ ہے اس حساب سے کتنا ڈیفرنٹ ہے یہ آپ کو بتا جاتا ہوں میں سب سے پہلے تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ آج کا بتا دوں پاکستانی روپے کی اگر ہم بات کریں تو دیکھ لیں ستتر روپے بتیس پیسے آج کا ریٹ ہے انڈیا کی بات کریں تو بائیس روپے پندرہ پیسے بنگلہ دشی ٹکی بات کریں تو انتیس ٹکے اٹھائیس پیسے ہے جی یہ تو ہو گیا ایکسچینج ریٹ ابھی میں آپ کو بینکو کے حساب سے بتا دیتا ہوں میں اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کو میں آج کا راجی کا ریٹ بتا دوں پھر آپ کو میں اوپر مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ بتاتا ہوں میں راجی کا آج کا جو ریٹ ہے جی وہ ستتر روپے بامن پیسے ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ ساڑھے ستتر روپے اس وقت بھائی راجی کا ریٹ ہے ٹھیک ہے اور کل بھلی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ رات کو شیئر کیا مکمل تفصیل کے ساتھ آپ جا کر دیکھنے چاہے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھائی مجھے اس وقت پاکستان میں اٹھتر روپے پچھپن پیسے ریٹ ملا جی راجی کا آج کا ریٹ ہے ستتر روپے بامن پیسے پاکستان میں مجھے ملا اٹھتر روپے پچھپن پیسے ایک روپے کا ڈیفرنٹ ہے اس لیے میں بول رہا ہوں اگر آپ اس وقت سعودی ریبیس ریال اگر چھوٹی آ رہے ہیں یا کسی دوست کی آتھ بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہیں آپ کو فائدہ مثال کہ تو اب ایک بندہ پانچ ہزار بھیج رہا ہے تو پانچ سے چھ ہزار روپے کا اسے فائدہ ہو جائے گا یہ کنفرم ہے ابھی حالانکہ پہلے ہیسا نہیں تھا پہلے بینکوں کا ریٹ تیز ہو چکا تھا اوپن مارکیٹ بری طرح فلاف تھی پاکستان میں لیکن ابھی اوپن مارکیٹ کا ریٹ بھائی بینکوں کی نسبت پھر اچھا ہو چکا ہے ابھی یہ پانچ روپے کا ڈیفرنڈ ہوتا ہے دو کا ہوتا یہ تو نہیں پتا مجھے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا برحال یہ اگر ہم بات کریں ویسٹن یونین کے تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ ہے جی ستتر روپے اسی پیسے یا دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر منیگرام کی ہم بات کریں تو منیگرام کا آج کا ریٹ ستتر روپے چوہ سٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز ہوتی ہے اگر ہم ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی بات کرتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے اٹھالیس پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے ایس ٹی سی پہ کی اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ بھائی ستتر روپے بائیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اور اگر بات کریں فوری بینک بینک جزیرہ کی تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے ستر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا بھائی دے رہا ہے ستتر روپے ساٹھ پیسے ریٹ دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر آپ کوئی پیسے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئی پیس کا آج کا ریٹ ہے جی ستتر روپے چھتر روپے سے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ آنے والے میں بولتا ہوں اگر دو چار پانچ دن کی دس دن کی بات کریں تو ریال میں مزید ایک آدھ روپے کم ہو سکتا ہے ریال لیکن اس کے بعد اس میں مزید بہتری پھر شروع ہو جائے گی